ریزرگ کے وہ 500 سیٹس ہے تو پارٹی جتنا کی نمبر بناو وہ جنرل بیلٹ پر 19,924 ہے اور اگر آپ سکرین پر دیکھیں گے تو 19,924 پر ہی بیلٹ ہو رہا ہے تینکیو جی ہاں میں رفض کروں گا جناب بیر نورل باکھانی صاحب سے کہ وہ آج کی اس کنفر کے وحیر سے جو ہمارا قریب ہے اس کے اوپے وہ آپ کو ایک قریب جول ہے تاکہ جو رفضی دیر میں بہت سکتہ ہو جیگا بہت سکتہ ہو جیگا جو آج میں پہنگا بہت سکتہ ہو جیگا مریض صاحب یہ بتائیں میں بریمت کرنا جوڑا سا میں بتاؤں پھر آپ کو پوچھیں جو کچھاب نے ایک میری بات سلیں ایک میری بات سلیں ایک میری بات سلیں کمام و دوست میرے جب سے بھی ویڈیا میں کھلئے گئے یہ دیکھیں آج بات دن ہے جس کو سناشر کی نظر نہ کریں آج بویشن کا دن نہیں ہے آج جو ان خوشن سلی پر ہوں جنوسمیٹ کا دن ہے جن کو اللہ کا بھی وقتی دار میں بلا رہا ہے جی سر عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی وسلم وبارک على سیدنا و مولانا محمد عبدکا و رسولکا و نبیکا و حبیبکا اللمی و علیہ و صحبہ وبارک وسلم علیہ محترم جناب افتاب جانگیر صاحب پارلیمانی سیکٹری وزارت مذہبی امور جناب محمد مشتاق صاحب سیکٹری وزارت مذہبی امور ایڈیشنل سیکٹری جانٹ سیکٹری اور میرے تمام معزز ساتھیوں دوستوں مہربانوں سب کو السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ میں آپ تمام خواتین و حضرات کا شکریہ دا کرتا ہوں کہ آپ ہمیشہ سے ہمیشہ کی طرح وزارت مذہبی امور کے کوریج میں اور یہاں پر جب ہم آپ کو زحمت دیتے ہیں تو بہت بے تکلفی سے خوشی سے اور آسانی سے آتے ہیں اور حج کے اس مقدس فریضہ کے خدمت میں آپ ہمارا ہاتھ بٹاتے ہیں اور ہمارا پیغام پوری قوم کو پہنچاتے ہیں میں بطور وزیر اور ہماری پوری وزارت آپ کے استعاون کیلئے مشکور و ممنون ہے اس دفعہ حج میں جو سب سے بڑا ہمارا ایک انتہائی انقلابی قسم کا اقدام ہے وہ سعودی عرب سے روڈ ٹو مکہ پراجیکٹ میں کراؤن پرنس کے پاکستان کے دورے کے موقع پر پاکستان کے دورے کے موقع پر وزیراعظم صاحب نے ان سے مطالبہ کیا تھا کہ پاکستانی حجاج کو روڈ ٹو مکہ پراجیکٹ میں شامل کیا جائے اور الحمدللہ انہوں نے اگری کر دیا ہے اور اگلے مہینے کے حوائل میں اعلیٰ حکام کا جس میں ان کے گاکا کے جو ان کا سیول لیویشن اتارٹی ہے اور انٹیریڈ منسٹری کے اور حج منسٹری کے ہائی لیول ایک ڈیلیگیشن آیا گا اور وہ یہاں پر اسلام آباد لاہور پشاور اور کراچی ان چار ائرپورٹ پہ یہ ہمیں سہولت دیں گے جس میں حجاج کرام کی کسٹم اور امیگریشن پاکستان سے ہوگی اور وہاں پر پہنچتے ہی ان کو بہت بڑی آسانی ہوگی یہ اس آج کے اس سال کے حج کا ایک امتیازی خصوصیت ہے باقی جو ہم نے ان سے فسیلیٹی لی ہے اول منام قیام کا معوینین حج کا خیموں کے اندر ایکسس کا اور میکسیمم حجاج کو ٹرین سہولیات دینے کا وہ ساری ہم پہلے عرض کر چکے ہیں یہ ایک ایسی بات ہی جو کہ بلکل تقریباً تکمیل کے مراحل میں ہیں اور جب ان کا ڈیلیگیشن آئے گا وہ اپنی ریکوائرمنٹس ہمارے سیولیویشن کو ہماری انٹیوریڈ منسٹری کو اور ہمیں بتائے گا تو ہم اس کی لیے جو فسیلیٹیشن ان کی چاہیے ائرپورٹ میں تو ہم کریں گے حکومت پاکستان کری گی اس سال حج کیلئے ایک لاکھ اناسی ہزار ون سیونٹی نائن ون ہنڈڈ سیونٹی نائن تاوزن پہلے کا کوٹا تھا اور پھر جب ہم گئے تھے میں اور سکٹری صاحب گئے تھے تو ان سے مطالبہ کے بعد ان نے پانچ ہزار کا بڑھا دیا جس سے ایک لاکھ چوراسی ہزار دو سو دس وہ ہمارا کوٹا ہو گیا اس میں سے سرکاری جو سکیم ہے جس کے تحت حج جاتے ہیں ہمارا ریشو سکسٹی فورٹی ہے سکسٹی سرکاری سکیم کے ذریعے سے جاتے ہیں اور فورٹی پرسنٹ پرائیویٹ سکیم کے ذریعے سے جاتے ہیں تو جو سرکاری سکیم کے حجاج ہے وہ ایک لاکھ ست ہزار پانچ سو چپیس بنتے ہیں ساٹھ فیصد کے حساب سے اور پرائیویٹ سکیم کے اکتر ہزار چھ سو چوراسی حجاج بنتے ہیں ہمارے یہاں کے اور سعودی حکام کی خواہش اور ہمارے فیصلے کے مطابق پانچ ہزار کا جو نیا کوٹا ملا تھا وہ پرائیویٹ کمپنیوں کو جو ابھی تک جن کو کوٹا الارٹ نہیں ہوا ہے انرول ہے اور کوٹا الارٹ نہیں ہوا ہے پانچ ہزار کوٹا ان کو ملے گا اور جو اضافی انہوں نے تقریباً سولہ ہزار کوٹے کا وعدہ کیا ہے آہ سعودی وزیر خارجہ نے ہمارے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی صاحب کو آہ ٹیلی فونک کال پہ بتایا تھا کہ آپ کے کوٹا کو دو لاکھ کیا جائے گا جو کہ تقریباً سولہ ہزار مزید کوٹا بنتا ہے وہ چونکہ پراپرلی ہمیں نوٹفیکیشن موصول نہیں ہوئی ہے اس کی جب موصول ہو جائے گی تو اس کیلئے ہم پالیسی بنائیں گے آہ یہ ایک خیال ہے تھا کہ آج ہی ہم اس کو نانس کریں لیکن میری اور سکٹی صاحب کی رائی تھی کہ جب تک کوئی چیز انہینڈ نہ ہو تو ہم خواہ ما خواہ اس پہ کوئی ایسی لوگوں کو آہ آہ پھر توقعات لوگوں کی بڑھ جاتی ہیں تو جب وہ آ جاتے تو انشاءاللہ کا اس کیلئے ہم آہ پالیسی بنائیں گے آہ اس قرآن دازی کے بالکل جس طریقے سے اس پراسس کو ہم کر رہے ہیں محترمہ جو آپ کو بتا رہی تھی آہ پنجاب آئی ٹی بورٹ کی ہے اور سب سے معزز ادارہ ہمارا اس حوالے سے اس ملک میں سرکاری ادارہ یہی ہے ہم ایک تر پارٹی کے ذریعے سے اقرہ کراتے ہیں اور یہ بالکل مولا نے جس کو بلایا ہے سکچی کا منسٹر کا جن سکچی کا ایڈشنل سکچی کا پارلیمانی سکچی کا پرائم منسٹر کا حکومت کا کسی کا اس میں عمل دخل نہیں صرف وہ لوگ جائیں گے جنہیں سرکار بلائیں گے وہ حاضر ہوں گے انشاءاللہ تعالیٰ تو بالکل شفاف طریقے سے اس میں صرف یہ بات ہے سال کہ جو تین سال سے مسلسل مسلسل اپلیکیشن دیتے رہے اور ان پہ قسمت کے دروازے بنتے انشاءاللہ تعالیٰ نئے پاکستان میں ان کی لیے قسمت کے دروازے حج کے حاضری کے کل گئے ہیں جو مسلسل تین سال محروم رہ چکے ہیں سعادت سے اس سال انشاءاللہ وہ بلا قرآن دازی کے اصارے جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ اور جو اسی سال سے زائد عمر کے ہے وہ ان کے اگر کسی کا محرم ہے وہ خاتون ہے تو محرم اور اگر اس کو اٹنڈنٹ کوئی چاہیے خدمت کیلئے کوئی چاہیے تو وہ ساتھ یہ یہ سارے جو ہے انشاءاللہ تعالیٰ اس دفعہ قرآن دازی سے مستثنہ قرار دی گئے ہیں اور یہ جائیں گے ان کی لی ابھی سی خوش خبری ہے اور جو باقی جن کو جن خوش نصیبوں کو آج کی اس قرآن دازی میں کامیابی ملتی ہے انشاءاللہ اگلے دو تین گھنٹے میں ان کو بذریعے اسے میں سب کو بتا دیا جائے گا کہ آپ کامیاب ہیں اور جن کو یہاں پہ نام نہیں نکلا سکا ہم ان کو ناکام نہیں کہتے ان کو کہیں گے کہ آپ انتظار کرے اور اللہ تعالیٰ آپ کو بھی ضرور بلائے گا انشاءاللہ تعالیٰ ان کو بھی اپنے انتظار کی اطلاع جو ہے وہ دی جائے گی جو انتظار کے فیرست میں ہیں وہ پھر اپنا جب چاہیں ہم ان کو ایک نظام لوکات دیں گے اس کے مطابق وہ وہاں سے بنکوں سے اپنے پیسے نے متعلقہ ورانچس سے پیسے نکال سکتے ہیں اس حوالے سے مزید اگر کسی کو کوئی مدد کی ضرورت ہے جن لوگوں کو پیسے واپس ہونے ہیں یا جنوں جن کو کامیاب قرار دیا گیا ہے اور ان کو کوئی مشکلات ہے تو ایک وٹس وٹس اپ ہم نے نمبر دیا ہے زیرو تری زیرو سکس ٹرپل تری ٹو ٹرپل فائف زیرو تری زیرو سکس ٹرپل تری ٹو ٹرپل فائف اس کے ذریعے سے وہ انشاءاللہ تعالی ہم کوشش کریں گے کہ جلد از جلد اس کا مسئلہ حل ہو اور اس کو کوئی تسلی بخش جواب یہاں سے مل جائے ہم انشاءاللہ تعالی آپ کے تعاون کیلئے آئندہ بھی شکر گزار رہیں گے جس طرح آپ ہمارے ساتھ تعاون فرماتے رہیں انشاءاللہ کا آگے بھی آپ تعاون کرتے رہیں گے ایک ملتا جی مجھے دیشن کو مقابل کرتا ہے میں بھائی سائمہ کے حوالے کرتا ہوں اور آج کا جو خوش نصیب ہے جو بول اللہ بھاک نے اپنے ازار کے دیمان پر کیا ہے کس طرح ناؤنس وہ آپ کی وزیرے پس بھی بہت بھی روز اللہ تعالی صلی اللہ علیہ وسلم بیالت کے لئے جو ہمارے سامنے ہیں جی سب سے پہلے جو ہیں وہ کراچی سے ہیں وسیم احمد صاحب یہ اس کی دعا ہے اکتاب جنگیری صاحب کی کراچی سے جی وسیم وسیم احمد صاحب وسیم احمد صاحب یہ گروپ لیڈر ہے یہ کتنے لوگوں کا گروپ ہے جی سب ان کے چار بندوں کا گروپ ہے یہ جو پہلے نمبر پر آئے ہیں وسیم احمد صاحب اگر آپ ہمیں سن رہے ہیں دیکھ رہے ہیں تو مبارک ہو آپ کو اس کے بعد دوسرا نمبر بھی کراچی کا تیسا نمبر بھی کراچی کا یہ گروپ ہے تو پورا گروپ ہے آج ہاں آج ہاں آج ہاں چلو خوشدل خان آپ خوش رہے ہیں آپ مبارک ہو شے ممبرز اور ہیں ان کے گروپ میں تیسرا گروپ اسلامباد سے ہے سر جی ان کا محمد شاہ نواز خان ہے لگتا ہے کوئی کراچی والا اکرے کے ٹیم بھی جیت جائے گی جو جس طرح ہوئی ہے پشاوت سے مقابلہ ہوگا تو چیسا کے منسٹر صاحب نے کہا کہ ابھی تھوڑی دنی اگلے کچھ گھنٹوں میں جتنے ساکسسکول اپلیکنس ہیں ان کو اسمس کے ذریعے بتا دیا جائے گا اس کے بعد سارا ڈیٹا آن لائن آویلیبل ہوگا جہاں سے آپ بھرو جا کے پھر اس کو چیک کر سکتے ہیں اور جتنے اپلیکنس اس طرح سکسسکول نہیں ہو پائے ان کو بھی اس کے بعد اسمس چلی جائے گی تو رات نو بجے سے پہلے تک امسادہ ساری انفرمیشن یا تو آن لائن آویلیبل ہوگی اسمس کے ذریعے اپلیکنس تک کون جائے گی سب اس کے مطابق کوٹا ہوتا ہے مردم شماری کے حوالے سے جو نئی مردم شماری ہوئی ہے اس کے مطابق ہم نے کوٹا کیوں نہیں ملا کیا آپ نے اپلائی نہیں کیا مل گیا ہے جی صرف انہوں نے آفشل وہ جو پروسیجر ہے ایک نوٹفکیشن ان کی فارن منسٹری سے جائے گی وزارت حج پھر وزارت حج ہمیں بتائی گی اس کا انتظار ہے باقی انہوں نے کمٹ کیا ہے یہ جو چیز آپ نے کہا تھا کہ انہوں نے ہمیں اور دیا ہے یہ اور دیا ہے کہ یہ مردم شماری کے نہیں باقی چونکہ جب سا حرم کی توسیح شروع ہو گئی اور پھر منا میں وہ کوشش کر رہے ہیں مکس ام اکاموڈیشن کا کسی ملک کو بھی انہوں نے مردم شماری کے مطابق نہیں دیا ہے پاکستان بھی ان میں شامل تھا انتظار لوگ کامیاب ہوگئے ہیں اس کو پھر نیکس پر رکھیں آپ کا بہت بہت شکریہ